سوپریہ شنید کے بیباد کی دراصل منڈی سے کنگنا نرنوٹ کو پی جے پی نے لوگ سبا کے کینڈیڈے نوشت کیا تو کانگریس کی راشتے پروکتہ سوپریہ شنید کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست آئے جس میں کنگنا کی ایک فوٹو کے ساتھ بیبادہ سپت بات کہی گئی تھی شنید کی اس پوست سے بیباد پیدا ہوا سوپریہ شنید پر حملے ہونے لگے تو سوپریہ شنید نے اس پوست کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس پر صفائی یہ دی کہ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کئی لوگ چلاتے ہیں ان میں کسی آدمی نے بے اگھرنیت اور اپتی جنک پوست کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقتی کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ایک مہلہ ہوں اور مہلہ کے وشے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی جالا کی سوپریہ کی اس سوائی کے مابجود یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑھا ہے بی جے پی لگاتار حملہ بر ہے میرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا ایکسس کئی لوگوں کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک ویقتی نے آج ایک بے حد گھرنیت اور اپتی جنک پوست کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوست کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی مہیلہ کے کلاب ویقتیگت بھدی اور بھوندی ٹپڑی کری گی نہیں سکتی ہوں میں اس کی گھوڑ بھی رو دی ہوں اور کانگرنس نیتہ سوپیہ شریعت کے اس پوست پر کانگرنہ نوٹ سمیت بی جے پی کی کئی نیتاؤں نے حملہ بولا ہے کانگرنہ نوٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مہیلاؤں کا اپماند کرنے سے ہر کسی کو بچنا چاہیے ساتھی ساتھ کانگرنہ نے یہ بھی کہا کہ سبھی مہیلائیں گریمہ کی حق دار ہیں مہیلاؤں کے شریر پر ٹپنی کرنا سراسر غلط ہے یہ کہا ہے کانگرنہ نوٹ اور سوشل میڈیا ایکسپر انہوں نے لکھا پریئر شوپریہ جی ایک کلاکار کے روپ میں اپنے بیس ورش کے کریئر میں میں نے ہر طرح کی مہیلہ کی مونکہ نبھائی ہے کوین فلم میں ایک بولی لڑکی سے لے کر دھاکڑ فلم میں ایک جاسوس تک مڑکرنکہ میں ایک دیوی سے لے کر چندرمکھی میں ایک راکشہ سی تک رجوں میں ایک سیکس ورکر سے لے کر تھلیوی میں ایک کراندھکاری نیتہ تک ہمیں اپنی بیٹیوں کو پوروا گرہوں کے بندنوں سے مخت کرنا ہوگا ہمیں ان کے شریر کے انگوں کے بارے میں جاننے سے اوپر اٹھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہمیں سیکس ورکر کی چنوٹیوں کو گالی کی طرح اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ہر مہیلہ اپنے سممان کی حق دار ہیں اور ارون سنگھ ہمارے سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے میں ارون اب یہ لگاتار بی جے پی کی طرف سے مانگ اٹھ رہی ہے کہ وہ یا تو مافی مانگیں اور ساتھی ساتھ چنو آیوگ میں ان سی دبلو جا رہا ہے اور ابھی تک کسی شیرش نیتہ نے اس پر ٹپڑی نہیں کیے ہے اس کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہ بڑھ سوپریہ سرینت سے ابھی تھوڑے در پہلے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تا دیکھئے میں نے پوری صفائی دے دیا اور میں صرف صفائی نہیں دے رہی ہوں میں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور میں یہ بات جانچ بھی کر رہی ہوں اپنے اسطر پر کہ ہمارے دفتر میں جن لوگوں کے پاس ایکسس تھا ان میں سے کس نے یہ بدماشت کی ہے تو وہ اپنی طرف سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جانچ بھی کر رہی ہوں اور جو دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی بھی کرے گی پارٹی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں جن کو میں نے پاسوارڈ اپنا دیا تھا اور جو لوگ میرے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں تو سپریہ سنیت کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ان کا نئی رادہ ایسا تھا نہ وہ ایسا کر سکتی ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں پرشبوسر سرن سنگھ کے خلاف معاملے اٹھاتی ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں خلاف اس طرح کے معاملے اٹھاتی ہوں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں لیکن بی جے پی لگاتار حملہ ہو رہا ہے اور بی جے پی ان سے سوال پوچھ رہی کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے ایف آئی آر کے ادھر جنہی کر آئی آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی آپ کو کمپلینٹ کرنا چاہے اور نیشنل کمیشن فار ویمن نے بھی اس معاملے میں ہستکچے پپ کر دیا ہے تو جائر سی بات ہے آنے والے دنوں میں پنکج اس کی جانچ ہوگی اور یہ تیہ ہو جائے گا پر ارون سیدھے سیدھے آپ کے ٹویٹ کون ہینڈل کر رہا ہے آپ کا انسٹرہ کون ہینڈل کر رہا ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے نا کوئی آپ سے بنا پوچھے کیسے کوئی ٹویٹ کر سکتا ہے یا تو ہیک ہو گیا ہو تو بات الگ ہے لیکن اگر چھے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ذمہ داری تو آپ کی ہے دیکھیں پرائیما فیسائید ہمیشہ جو بھی نیتا ہوتا ہے آج کل ایسا ہے کہ پروفیشنل لوگ سمالتے ہیں جو بھی نیتا وہ تو سوشل میڈیا کی ہیڈ بھی ہے تو ان کے پاس تو بہت بڑی ٹیم ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سمالتے ہیں لیکن آپ نے ایک دم صحیح کہا جو انتیم ذمہ داری ہوتی ہے اس ویکت کی ہوتی ہے جس کے نام سے ہینڈل ہے جس کے نام سے ہینڈل چل رہا ہے تو سپریہ سرینیت کی ذمہ داری جرور بنتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سوشل میڈیا کی ہیڈ ہوں اس پلیٹ فارم پہ میٹا پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو ان کے نام سے ایک پیروڈی ایکاؤنٹ بنایا گیا وہاں سے سامگری ان کے ایکاؤنٹ سے مین ایکاؤنٹ سے کیسے شیئر کر دی گئی اس بات کی جانچ وہ کر رہی ہیں انٹرنل روپ سے خود ٹھیک میں لوٹتا ہوں آپ کے باس بنے رہے ہیں ہارون ہمارے ساتھ کانگریس نیتہ سپریہ شنیت کے ویبادہ سپت پوست کے بعد راشتیہ محلہ آئیوگ ایکشن میں ہے نیشنل کمیشن فار وومن نے ویبادہ سپت پوست کو لے کر سپریہ شنیت کے خلاف شکایت کر دی اس کے ساتھ کی ساتھ بھارت کے چناب آئیوگ کو پتر بیج کر ان کے خلاف تتکال اور سخت کاروائی کی مانگ دی مئی انٹی ویو کی ادھیکشار ریکہ شرما نے کنگریس نیتہ کو ایک جو انتہ بتایا اور ان کے خلاف اپمان جنگ ٹپنے کی گرمہ کے خلاف اسے بتایا ہے آپ کو بتا دیں سپریہ شنیت کے خلاف ریکہ شرما نے بھارت کے چناب آئیوگ کو پتر بھیج کر ان کے خلاف تتکال اور سخت کاروائی کی مانگ کی ہے آئیے سبھی مہلاؤں کے لیے سممان اور گرمہ بنائے رکھیں ہیشٹائگ مہلاؤں کا سممان کریں یہ ایکسپوسٹ انسی دبلو کی طرف سے کیا گیا ہے اور سپریہ شنیت کے کنگر نوٹ پر ویواد اسپت بیان پر سیاسی سنگرام جاری ہے جہاں بی جے پی کانگریس سے سپریہ شنیت پر کاروائی کیمان کر رہے ہیں تو وہیں کانگریس کی کچھ نیتہ سپریہ شنیت کے بچاو میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں میں حیران ہوں کہ کانگریس کی مہلاؤں کے پرتی اور بھارت کی کلاکاروں کے پرتی بیٹیوں کے پرتی یہ ایسی گھنونی سوچ ہے جو سنسکار یکتے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو اچھی طرح بتائے کہ ریل لائف اور ریل لائف میں کیا انتر ہے ریل لائف میں ایک کلاکار کو کئی چریتر نیبھانے پڑتے ہیں تو کیا وہ جو چریتر نیبھا رہا ہے اس کا ریل لائف کا وہی چریتر بناوگے آپ کانگریس کے لوگ وہ تو ایکٹرس ہے اور ایکٹرس ہے تو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن ان کا کوئی ایسا کنٹیبوشن سماج کے لیے دیش کے لیے پارٹی کے لیے نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو کارکرتہ سالوں سے لگا ہوا ہے تو اس کو اس بات کا تکلیف ضرور ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اوپر سے لاکر بٹھایا جا رہا ہے اور ان چونکہ چناوی محول میں ایسے میں tough times for کانگریس پہلے شکتی والے بیان کو اتنا بڑا مدہ بنا دیا بی جے پی نے اور اب یہ جو ایکس پوسٹ جو انسٹرہ پوسٹ ہوا ہے یہ کانگریس کو پھر سے مشکل میں ڈال سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہے کانگریس میں دیکھیں اندازہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جی سستر پر اس ماملے کو اٹھایا ہے اور لگاتار اٹھانے کی کوشش وہ کر رہی ہے اور آج پورے دن جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ اس مدہ کو اٹھائیں گے کل بھی ہولی کی دن انہوں نے اٹھایا جوڑ شوڑ سے اٹھایا خود کانگنا راناؤت بھی سامنے آئے اور بڑا بیلنس جو انہوں نے ایک پرتکریہ دیا ہے تو بی جے پی چاہتی ہے کانگریس کو گھیرنا سپریہ سینیت چونکہ ایک خود وہ ایک مہیلہ ہیں اور مہیلہ آدھیکاروں کے لئے خاص طور سے جو آروپ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں پر لگاتی رہی ہیں اور بڑے ہی کڑے شبدوں میں لگاتی رہی ہیں تو خود بھی وہ چاہتی ہیں جن لوگوں نے بھی یہ غلطی کی ہے ان کو سامنے لائیں اگر سامنے وہ نہیں آتے ہیں تو جائرزی بات سپریہ سینیت پر سوال اٹھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار حملہ کرے گی اور گاندھی پریوار پر بھی حملہ کرے گی چونکہ گاندھی پریوار کے تین سدج سے جو اس سمجھے ہیں اس میں سے دو مہیلہ ہیں پریانکہ گاندھی اور سونیا گاندھی اور دونوں مہیلہ آدھیکاروں کے لئے لڑتی رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی تو یہ سوال بی جے پی پوچھے گی کہ سپریہ سینیت کے پوشٹ پر آپ کا کیا کہنا اور وہ تب تک پوچھے گی جب تک اس معاملے کی سپائی نہیں آ جاتی یا سوپریہ سینیت اس سکس کو لا کے سامنے نہیں کھڑا کر دیتی جس نے یہ غلطی کی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آرون سنگھ اس تمام جانکاری ہیں اور اس بھی چھباچہ پردیش کے پور مکہ منطری جہرام تھاکن نے کنگرہ رنوٹ کے افمان کو سمکون ناری شکری کا افمان بتا دی ساتھی ساتھ انہوں نے کانگریس سے اس پر جواب دینے کے لئے بھی دہا ہے اور باقیدہ چویٹ کیا ہے انہوں نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا ہے ناری شکری کا افمان بتا دیا ہے انہوں نے دیبومی ہمارچل کی بیٹی کنگنا ننوٹ کے خلاف کانگریس کی مہیلہ نیتلی کے دوارہ دی گئی ٹپنی اتین دربھاگ پون ہے یہ کہہ دیا ہے جہرام تھاکن نے اور اب چونکہ چناوی موسم ہے ایسے میں ہمارچل میں ایک بڑا مدہ بی جے پی اس کو بنائے گی جو کچھ کہا گیا ہے کنگنا ننوٹ کے بارے میں جو یہ ایکس پوسٹ ہوا ہے جو انسٹا ایکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انسٹا ایکاؤنٹ میں یہ پوسٹ کیا گیا ہے اس کو لے کر ایک بڑا مدہ بی جے پی بنانے والی بہت ہی دربھاگ پون ہے اور بھردی کپنی جو سپریہ چنیٹ نے کی ہے اس کے ہم کڑی شبدوں میں علوچنا کرتے ہیں بندہ کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارچل دیو بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے ہرانی اس بات کو لے کر دی کہ یہ میرا ایکاؤنٹ نہیں تھا میرا یہ تو پیروڈی ایکاؤنٹ تھا اور اس میں کسی نے اس پرکار سے کیا ہے لیکن ہینڈل کون کرتے ہیں ان کے خلاب کیا معاملہ درست کیا کیا کنپلینٹ ان کو کرنی چاہیے ان کے خلاب کاروائی کرنی چاہیے یہ دیو بھومی ہمارچل کی اسمیتہ منڈی کی اسمیتہ کے شان کے خلاب جس پرکار کے ٹپنی ان نے کی ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک محلہ نے سوائم محلہ ہو کر کے اس نے ٹپنی کی ہے اور کنگنہ رنوت سے جڑی ایک اور بڑی خبر سوطروں کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی منڈی سے کنگنہ رنوت کو بی جے پی نے چناوی سمن ارتارا تو منڈی سے موجودہ سانسد اور کانگرس نیتہ پرتیوہ سنگھ نے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر ویچار کرنا شروع کر دیا خبر ہے کہ پرتیوہ سنگھ نے اندر خانے سے یہ بات عالی کمان تک پہنچا دی ہے کہ اگر پارٹی چاہے تو وہ کنگنہ رنوت کے خلاف چناوی لڑنے کے لیے تیار ہے حالانکہ کچھ دن پہلے انہوں نے لوگ سبا چناوی لڑنے کا سنکے دیئے تھے اب لگتا ہے کہ پرتیوہ سنگھ یو ٹرن لے سکتی ہیں سوطروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پرتیوہ سنگھ نے کانگریس کے شیش مطرت سے اس بارے میں ایک بار پھر سے بات چیت شروع بھی کر دی ہے یعنی اب ایک بار پھر چناوی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں منڈی لوگ سبا شتر سے اور کنگنہ رنوت کے خلاف چناوی لڑنے کی بات ان کی طرف سے آ رہی ہے آرون سنگھ ہمارے سائیوگی ہمارے ساتھ ہیں آرون کس طرح سے دیکھیں پہلے تھوڑی نہیں لڑیں گی چناوی اس طرح کی بات سامنے آ رہی تھی لیکن اب چناوی لڑنا چاہتی ہیں اس طرح کے سنکے دے رہی ہیں اور شیش نیتری سے انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ چناوی سمر میں اتر سکتی ہیں دیکھیں جو کیندری چناو سمیتی کی پچھلی بیٹک ہوئی تھی اس میں پرتیبا سنگھ نے کہہ دیا تھا کہ کاؤل سنگھ سہیت دو اور نام ہیں جن کو چناو لڑنا چاہیے منڈی سے لیکن کنگنہ رنوت کے میدان میں آتے ہی پرتیبا سنگھ نے ایک دم سکاراتمک روپ سے سندیش دیا ہے بشرتے سکھو سرکار کے ساتھ جو ان کی سمسیہ ہے جو ان کی سمسیہوں کا سمادانوں سنگھٹھن اور سرکار میں جو اوچیت پدھ ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں ان کی کام کیے جائیں اور اس کے بعد وہ لڑ سکتی ہے منڈی سے چناو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کارکرتہ ہے وہ ہتاش ہے نیراس ہے اپنی سرکار ہونے کے بعد بھی اور زمین پر نہیں ہے تو اگر ان کو کوئی موٹیویشن ملے گا کام ملے گا تب ہی ہم چناو لڑ سکتے ہیں میں اب ایک خوبصورت تصویر آگا موسیقی